اببو جان آئے ہیں، آزربائیزان سے تحفے لائے ہیں، باسکٹ کے لوگوں کو پہنچانی ہے، سنے اور سر دھونے۔ انکل اپنی بھتی جی کو میڈیا کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ ایک اور آڈیو لیگ آگئی۔ یہ آڈیو بھی مریم نواز کی ہے، لیکن ساتھ پرویز رشید بھی ہیں۔ نئی آڈیو میں سینئر صحافی حسن نصار اور رشاد بھٹی پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ تینیہ تذیرکاروں سے متعلق نازیبہ کلمات کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مبینہ آڈیو میں مریم نواز پرویز رشید کو جیو گروپ کو ہدایات دینے پر بات کی جا رہی ہے۔ پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے، حسن نصار صاحب ہمیں گھالیاں دیتے ہیں، رشاد بھٹی بھی ایڈ کر لیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں۔ مزر عباس کی گفتگو بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے، تنز بھی ہوتا ہے، مزاگ بھی ہوتا ہے۔ باقی کوئی بندہ ہمارا نے جس کو ہمارا سپوکس پرسن کہا جا سکے۔ ستار بابر ہے، وہ آزادانہ رائے رکھتا ہے اور عام طور پر ہمارے بہت حق میں وہ نہیں ہے۔ پرویز رشید یہ بھی کہتے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی ہمارا نکتہ نظر نہیں دیتا۔ جس طرح یہ گالیاں دیتے ہیں، یہی سلوک وہ عمران خان سے کرتا ہے، حفیظ اللہ نیازی کو ہٹا دیا۔ اس کا کولم بن کر دیا گیا، یہ بڑی زیادتی اور نائنصافی ہے۔ اس پر مبینہ آڈیو میں ماریم نواز یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے بتاؤ ہٹایا کیوں؟ جس پر پرویز رشید کی مبینہ آڈیو سنائی دیتی ہے کہ ترخاص ہے اس سے بھی بات کریں اور میر شکیل سے بھی بات کریں۔ اس آڈیو میں کیا کچھ تھا پہلے ذرا سن لیتے ہیں۔ بات دیتی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاہ کو لاتے ہیں۔ بلکل، بلکل۔ اچھا باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے۔ ستار پابر ہے وہ اپنی انڈیپرنڈنٹ رائے رکھتا ہے۔ وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکر؟ اس لئے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے۔ لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ایک جینمن سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے۔ گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نکتہ نظر کو وہ لیتا ہوں۔ تادری وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نکتہ نظر نہیں لیتا تھا۔ لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے۔ نیازی؟ انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا دیا ہے۔ یہ بڑی جاتی ہے اور نائنسافی کیا ہے۔ اور انکل میں پوچھوں مینا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے۔ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا۔ اس میں اگر اتنا ان بیلس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بچھا دیا ہے۔ بلکل اور انکل یہ تو بلکل ہی یہ ایک بائس نیس ہے نا؟ جو دو باسکٹس آئی ہیں جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی۔ ایک نصر جعوید کو بھیجنی ایک رانہ جواد کو بھیجنی۔ تو پھر اس سب پہ بات کریں گے اس مبینہ آوریو میں جن صحافی کا ذکر ہوا ہے محضر ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محضر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے مریم نواز اور پرویز رشید کی ایک اور مبینہ آوریو سامنے آئے جس میں آپ کا ذکر خیر بھی ہے۔ کیا کہیں گے یہ میڈیا مینجمنٹ ہے یا پھر بلک میلنگ ہے؟ دیکھئے آوریو ویڈیو لیگ پچھلا سال اگر آپ دیکھیں تو آوریو ویڈیو لیگ کئی سال گزرا ہے۔ ایک ویڈیو آتی ہے آوریو آتی ہے اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں غور طلب ہیں وہ یہ کہ یہ لیگ کون کر رہا ہے پہلی چیز تو یہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لیگ کون کر رہا ہے اور یہ یہ ظاہر ہے اپنے اس کے ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے پاس capacity بھی ہے اگر وہ چاہیں تو معلومات کر سکتے ہیں معلومات ہونی چاہیے باقی جہاں تک میری ذات کا یا for that matter جو ہمارے دوسرے کلیگز ہیں ان کا ذکر کیا میں اگر کسی پہ تنقیق کرتا ہوں تو اس کو بھی رائٹ ہے کہ وہ مجھ پہ تنقیق کرے ہاں نہ مجھے کسی کی تذہیق کا رائٹ ہے نہ کسی اور کو میری تذہیق کا رائٹ ہے میں سارے politicians کو political parties کو even otherwise بھی میرا نقطہ نظر بہت بادے طور پر ہے میں اپنی بات کو سوچ سمجھ کر بودھتا ہوں سوچ سمجھ کر لکھتا ہوں ایک جو تربیت حاصل کی ہے صحافت میں اس کے لحاظ سے بات کرتا ہوں میرا کبھی بھی کسی political parties سے کوئی باعث نہیں ہے میں ان کو ہر political party کو جو ہے پاکستان کی democracy کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں اہم انصر ہوتا ہے پاکستان کی democracy کا political parties grow کریں بہتر کریں اپنے آپ کو جمہوری کریں اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں کیونکہ بہت سے لوگ جمہوریت سے allergic ہیں ان کو ان کو گھنا آتی ہے بہت سے لوگوں کو جمہوریت سے وہ پتہ نہیں کیا کیا تو اس کا جواب پھر یہی ہوتا ہے کہ جمہوریت میں تنقید جو ہے وہ تنقید سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور تنقید کرنے کی جرد بھی ہونی چاہیے تو الحمدللہ تنقید کرنے کی جرد بھی ہے اور سننے کا حوصلہ بھی ہے ہاں جواب دینا میرا right ہے اور دوسرے کو بھی جواب دینے کا right ہے کہ وہ مجھے جواب دے جو گفتگو کی پروید رشید صاحب کو میں آج سے نہیں میں 25-30 سال سے جانتا ہوں پروید رشید صاحب کو مریم نواز صاحبہ نے جب پہلی مرتبہ جنرل مشرف کی کورٹ جو نواز شریف صاحب پہ عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور جدن فیصلہ ہوا تو میں اس سپیشل کورٹ میں موجود تھا جب مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے خلاف جب عمر قیب کی صدا سنائی گی تو انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں یہ پروید مشرف کا نعرہ لگایا تھا پروید نواز شریف اور پروید مشرف مردبات کا نعرہ لگایا تھا اچھا مبنی اینا آڈیو میں مریم نواز کی جانب سے دو صاحبیوں کو باسکٹس دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہیں جو کہ میاں صاحب لائے تھے آزربایا جائن سے کیا کسی محضب معاشرے میں کوئی وزیر آزم یہ کر سکتا ہے ہماری بہت سی چیزیں ہوئی ہیں بھائی ہماری صحافت کا بھی علمیہ رہا ہے ہماری سیاست کا بھی علمیہ رہا ہے اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سوناتا چلوں لیاقت علی خان کے دمانے کا اور یہ ضمیر نیادی صاحب جو ہمارے بہتی محتبر صاحبی تھے ان کی یہ چار کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے اس میں جب لیاقت علی خان صاحب جو پہلے امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے تو جو صحافیوں کے لیے جو اردو اغبارات کے صحافیوں کے لیے تھے ان کے لیے شیروانی سلوائی گئی تھی اور جو انگریزی اغبار کے صحافی تھے ان کے لیے سوٹ سلوائے گئے تھے تو اس پر بھی جھگڑا ہو گیا کہ ہمارے لیے سوٹ کیوں نہیں سلوائے گئے اس پر یہ ہماری منسٹری آف انفرمیشن جو رہی ہے پاکستان میں وہ اسی پرپس کے لیے رہی انہی چیزوں کے لیے رہی ہے کہ وہ صحافیوں کو اسی طرح یوز کرتے ہیں لیکن جن صحافیوں کا نام لیا گیا وہ میرے نقطہ نظر سے انصر جاویز صاحب اور دیگر صحافی ہیں وہ میرے لیے بہت محتبر ہیں ان سے اشتلاف ہو سکتا ہے ان کی رائٹنگ سے اشتلاف ہو سکتا ہے ان کی باتچیت سے اشتلاف ہو سکتا ہے ان کے تجزیہ سے اشتلاف ہو سکتا ہے جس طرح وہ میرے تجزیوں سے اشتلاف کر سکتے ہیں اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے یہی آزادی اظہار کا حسن ہوتا ہے کہ اگری ٹو ڈس اگری ہی ہے اب میں اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ یہ جو گفٹ تھے یہ تھے اسی لیے ہمارا یہ نقطہ نظر ہمیشہ سے رہا ہے کہ جنرلسپوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے ایڈورسریز بن کے رہیں جو ہے ان کو اور ایڈورسریز ہوتے ہیں بائی نیچر تحافی ایڈورسریز ہوتے ہیں اب بیٹ مشروم گروہ ہے ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں نصر جاویز صاحب کی کریڈیبلیٹی پر کبھی کوسٹن نہیں کروں گا مجھے پتا ہے وہ کتنے کریڈیبلی جنرلسٹ ہیں اور دیگر جنرلسٹوں کا اپنا نقطہ نظر ہے ہو سکتا ہے کسی کٹنڈ بھی ہو کسی پارٹی کی طرف یہ بھی اس کا رائٹ ہوتا ہے لیکن خبر کے لحاظ سے صحافی کو باقی اس کے تجزیہ ہوتے ہیں باقی اس کی اپنی ذات کا خبر کے لحاظ سے کبھی بھی جنرلسٹوں کو فیکٹ سے ہٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے جو فیکٹ ہیں اسی پر دستگل کرنی چاہیے اچھا مبینہ آڈیو میں پرویز رشید کا یہ بھی کہنا تھا مدر صاحب کے پروگرام میں عمران خان کے اوپر جو چیک تھا ختم کر دیا اور یہ الفاظ کس طرح میں کہوں سکرین پر بیٹھ کے کہ ہمارے اوپر بھوکنے والے بٹھا دیا ہیں ایک سیاسی جماعت کے رہنما کسی چینل یا کسی ادارے کو ایسے ڈکٹیٹ کیسے کر سکتا ہے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے بلکل نہیں کر سکتا اور دیکھیں یہ اگین یہ جو ہے نا یہ تصدیق ہے اس پروگرام کی بھی اس ادارے کی بھی اس ادارے کے بارے میں کیونکہ اس ادارے پہ یہ الزام لگتا رہا ہے تو اب اگر اس گفتگو کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس سے کیا ایک چیز ظاہر ہوتی ہے یہ جیو کا پورا وہ پروگرام جو ہے رپورٹ کارڈ اس کے ایک جنرلسٹ کو چھوڑ کے باقی سب جنرلسٹوں کے حوالے سے جو ایسے تجدیقار ہیں ان کے حوالے سے جو ادارے شیال تو مجموعی طور پہ مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جیو پہ جو تجدیقار بیٹھتے ہیں جو وہ بیٹھتے ہیں ان میں سے ہمارے ایک ساتھی سمیت باقی سب جو ہے وہ پھوکتے ہیں اور یہی الفاظ انہوں نے استعمال کی اس لیے میں وہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا کمی کے حوالے سے چاہے وہ میرے خلاف استعمال کرے یا نہ کرے اور تو میرے خیال میں کہ یہ انہوں نے انہوں نے ڈسکریڈٹ نہیں کیا کوشش کی انہوں نے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ کہنے کی کہ جی بلکل باعث جو جو انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں لیکن یہ میری اگر وہ تعریف کر رہے ہوتے تو مجھے شرمندگی ہوتی میری اگر کوئی کوئی سیاسی جماعت کوئی حکومت جو ہے وہ اس طرح تعریف کرے اور یہ خدا نہ خاصتہ کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارے سپوکس پرسن ہیں وہ میری جنرلزم کا آخری دن ہوگا اچھا ویسے مدلسہ ایک بڑی اہم بات ہے مریم نواز جمہوریت آزادیہ اظہار رائے اس پر بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں مگر اب ان کی مبینہ آڈیو لیگ سے ان کی سوچ جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے باتیں جمہوریت اور آزادی کی مگر عمل آمریت جیسا اس پر کیا گئیں گے افسوسناک ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ اگر ہم باقی دوسرے پولیٹیشنز کو دیکھیں یعنی جو ان سے زیادہ عمر میں ہیں صاحبہ مریم نواز ہوں یا بلاول ہوں ان کے مقابلے میں نواز شریف عمران خان عاصف علی درداری یہ سیونٹیز کو ٹچ کر رہے ہیں کچھ سیونٹیز کو کراس کر گئے ہیں ان کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ اور یہ بلاول بٹن اس بسرین ینگ ہے بلاول اور بھی ینگ ہیں ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بلکل آپ جو بھی ہماری پولیٹکس کا رہا ہے فیملی لیگیسی رہی ہے پولیٹیکل لیگیسیز رہی ہیں اس کو بلے آپ آگے بڑھائیں لیکن آج کی آج کے تقاضوں کے این مطابق جو مجھے بدقسمتی سے نہیں نظر آتا اس میں بہت سے ریزنز ہوتے ہیں وہ ان میں ان کی جو تقریروں میں انداز مجھے نظر آتا ہے وہ اتھوریٹیرین نظر آتا ہے وہ ڈیموکریٹک انداز نہیں نظر آتا تو اور یہ نظر آتا ہے کہ اگر کل ظاہر ہے ان کا مستقبل ہے کل وہ این ممکن ہے کوئی وزیر آدم بن جائے کوئی نہیں بن جائے تو اگر یہ اس نقطہ نظر سے اور اس سوچ کے ساتھ وہ اختدار میں ہوں گے یا ہوں گی تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا میڈیا کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کا ایک بیک گراؤن بھی رہا ہے میڈیا کو مسینڈل کرنے کا ایک طرف میڈیا اسٹک کیرٹ اور اسٹک والا رویہ رہا ہے مسلم لیگ نون کا میڈیا کو ہینڈل کرنے کا تو بیرے نقطہ نظر سے تو مریم نواز صاحبہ کو اپنی ان انداز کو ریویو کرنا چاہیے آپ پرفارم کریں گے آپ اچھی پولٹکس کریں گے تو کوئی تنقید کرے گا تو لوگ اس کی تنقید قبول نہیں کریں گے اس کی تنقید کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے میں کبھی بھی آپ پہ میری تنقید لوگ نہیں صحیح سمجھیں گے اگر میں آپ پہ غلط تنقید کر رہا ہوں گا اگر میں آپ اور آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور میں کہوں کہ نہیں آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں تو لوگ نہیں مانیں گے اس چیز کو تو بجائے اس کے کہ آپ ان تنقیدوں سے اپنی اصلاح کریں آپ جب اٹیک کریں گے میڈیا پہ جب آپ اٹیک کریں گے تجدیہ کاروں پہ تو اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا آپ کی پولٹکس جو ہے یہی پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے یہی پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے یہی ایمکو ایم کے لیے بھی ہے پولٹیشنز کو پولٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ کریں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ درہ سے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے اچھا مدھر سب مریم نواز اس کے دو آڈیو پہلے بھی اسی طرح لیگ ہو چکی ایک میں مریم نواز نے سما اور دیگر ٹی وی چینلز کے اشتہارات بند کرنے کی دایت کی تھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ انہی کی آڈیو ہے دوسری آڈیو میں مریم نواز اپنی میڈیا مینجمنٹ پر فخر کرتی سنائی دی تھی سما نے دوسری آڈیو سے مطالق سوال کیا تو مریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جیسے تصدیق ہو سکے کہ آڈیو مریم نواز کی ہی ہے جی طریقے تو طریقے تو ہیں اگر دیکھئے ہمارے یہاں دو چین چیزیں نہیں ہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ساری اگر اس ملک میں ہے ایک قانون تو موجود ہے حتر قزت کا دوہزار دو کا لیکن اگر وہ اس کو اس کو اور زیادہ افیکٹیو بنائیں اس کو اور زیادہ موثر بنائیں اس میں فوری طور پر فیصلے ہوں تو بہت لوگ بہت کچھ سوچتے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی کو میں ذاتی طور پر کسی کے اوپر کوئی اگر ایسے الفاظ عذا کر رہا ہوں تو میری پکڑ ہو جائے گی کیوں باہر پکڑ ہو جاتی ہے فورا لندن میں کیوں پکڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ایک سٹرانگ لو موجود ہے تو ہم ہماریاں جو لو لانے کی کوشش کی جاتی ہیں وہ پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کیلئے قانون بہتر لانے کی کوشش کیاتی ہے اور فوا چودی صاحب کو میں یہ ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں ابھی حالی میں ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی اپنے ڈیفیمیشن لو کو مضبوط کریں عمران خان اکثر لندن کی مثال دیتے ہیں وہ والے لندن والے قانون کو یہاں کیوں نہیں لاغو کرتے وہ کریں حتیٰ کہ عزت کے قوانین کو بہتر کریں آپ دیکھیں ایمپروومنٹ آتی یا نہیں آتی لیکن پھر آپ کو بھی الفاظ ادا کرتے ہوئے دس مرتبہ سوچنا پڑے گا آپ کو بھی دس مرتبہ جو ہے پروگرام کے دوران کوئی انکر ہے اسے کسی کے بارے میں کہتے ہوئے سوچنا پڑے گا اب یہی اتنے ایسے قوانین آنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو سپریس کرنے کے لیے کوئی قانون لے کر آئیں تو ہمارے یہ یہ پروگلم رہا ہے اب سما یا جس طرح مریم نواز صاحبہ ایون انہوں نے وضاعت کی کہ جی وہ تو پولٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے بلکل رائٹ ہے پولٹیکل پارٹی کا کس کو اشتہار دے یا نہ دے میں اسی رائٹ کے حوالے سے ان سے تہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ٹریٹ نہ کریں کوئی اگر آپ پر تنقید کرتا ہے کوئی چینل اور اس چینل کی ایک بڑی یمی ویورشپ ہے آپ اس کو بھی اشتہار کریں ٹرائی ٹو ون آور پیپل ہمارے یہ جو روئیے رہے ہیں پولٹیکل پارٹی کے جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا اندازی مختلف ہو جاتا ہے ایون سیاسی اپوزیشن میں جب بھی ہوتے ہیں جب بھی یہی انداز ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو روئیے ہیں اس سے پولٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کو ان پر ریویو کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے اپنے اندازے اندازے سیاست کو بدلنا چاہیے اور سب سے بڑی بات جب سیاسی جماعتیں جمہوری ہو جائیں گی تو اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جائے گی بہت شکریہ محضر عباد صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اس موڈیولی کی جو کل سے بازگشت میں ہیں اور یقیناً اب اس پہ تحقیق ہونی شاہیے کہ آیا یہ انہی کی ہے اور اس پہ ان کا جواب کبھی ہم منتظر ہیں